موسیقی اس کے بعد میرے ذہن میں بہت سالے سوالات آتا ہے کہ کیا کوئی جانے کے بعد بھی خواب میں آکے اپنوں سے بات کرتا ہے کیا جب روح آسمانوں پہ پرواز کر جاتی ہے تو کہیں بیچ میں بھٹک جاتی ہے کیا کوئی مرنے کے بعد بھی کسی سے بات کر سکتا ہے یا کوئی پیغام دے سکتا ہے یا پھر انہیں اپنے بچوں کی اپنے بہن بھائیوں کی یا کسی کی فکر ہوتی ہے جو ان کو سکون سے نہیں رہنے دیتی ہے اور اکثر ہم سنتے کہ جی بد روح اچھی روح تو کیا جنہوں نے اس دنیا میں برے کام کیے ان کی واقعی روح بری ہوتی ہے جسے ہم بد روح کہتے ہیں کیا اچھی جو انسان ہے ان کی روحیں اچھی ہوتی ہیں کیا ہمیں یہ روحیں فائدہ دے سکتی ہیں یا کیا یہ روحیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں بہت سارے سوالات میرے ذہن میں میری ٹیم کے ذہن میں اور یقینہ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے آپ سب جاننا چاہتے ہیں تو آج ہم یہ سب جاننے کیلئے یہاں پہ بیٹھے ہیں ایک بیٹا جو اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہے کیا وجہ ہے وہ اس ماں سے ملنا چاہتا ہے جو اس دنیا میں نہیں رہی آخر کیوں ملنا چاہتا ہے یہ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس گیس موجود ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی آپ کے دل میں جو سوالات ہیں ضرور پوچھے گا کیونکہ آج کا شو آپ کے لئے ہے گر بانگ موسیقی 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 اور میرے پاس یہاں پہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں ان سے میں آپ کو ملوات ہوں سب سے پہلے محمد اقبال بابا روحانی سکولر اسلام علیکم جی اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مفتی سہیل رضا عمجدی اسلام علیکم اور اس طرف میرے ساتھ موجود ہیں پروین نظامی اسلام علیکم اور ان کے ساتھ میرے ساتھ گیس موجود ہیں استاد فہیم اختر جو خوابوں کی تعبیر بتائیں گے اور روحانی علاج کرتے ہیں تو ان سے بھی ہم بات کریں گے اور روح کی حقیقت اور جو وہ خواب میں جب ہمارے پاس روح آتی ہے اور ہمیں کوئی پیغام دیکھ جاتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بات کریں گے سب سے پہلے اگر پروین آپا آپ کی طرف بڑھوں کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور کیا روح خواب میں آتی ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمام روحوں کو بنایا آسمان میں اور بنانے کے بعد آپ ان کے سامنے حاضر ہوئے اور اللہ کو دیکھ کر روحوں نے دیکھنا سیکھا اللہ کی آواز سن کر بولنا سیکھا اللہ کو پہچھانا انہوں نے اور اقرار کر کے آپ ہمارے رب ہیں اللہ ستو پہ رب بکو مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے روحوں کو تمام دنیا کی جو آج تک آنے والی ہیں سب کو ایک ساتھ بنا کے ایک ساتھ جمع کر کے اپنا دیدار کرایا اپنی آواز سنوائی اپنے آپ کو دکھایا ہم سب اللہ کو دیکھے ہیں اللہ کی آواز سنے میں اور اللہ کے نور سے ہی ہم بنے ہیں تو ہماری اندر جو نور ہے جو روح ہے سب سے پہلے سمجھیں وہ اللہ کا امرے رب بھی ہے اسے جھٹلایا نہ جائے اسے برا نہ کہا جائے اس کو غلط نہ کہا جائے انسان غلطی کر سکتا اللہ تعالی کی روح پاکیزہ ہے بلکل صحیح ہے بہترین ہے لوگ شیطان کو اور روح کو ملا دیتے ہیں وہ یہ غلط چیز ہے شیطان شیطان جو بد روح کہتے ہیں وہ شیطان اور جو روح ہے وہ پاکیزہ روح ہمارے رب بھی روح آزم وہ بڑی مطور چیز ہے اگر وہ کسی کو نصیب ہو جائے حقا کسی کا بدن شیطانی بدن سے فاتح ہو کے روح آزم سٹھتا جائے یا اچھی روح سٹھتا جائے تو بہت اچھی عمال صادر کرتا ہے اسطاب فہیم اگر میں آپ کی طرف وڑھوں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا کہیں گے کہ روح کی حقیقت کیا اور کیا واقعی روح خواب میں آ کے پیغام دیتی ہے دیکھیں روح کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں لیکن ہمارے لئے محتبر ترین وہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے جب خاتم النبین سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو آیت نازل ہوئی کہ کہہ دو کہ روح اللہ کا حکم ہے عمر ربی تو جب وہ حکم ہے تو حکم کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا وہ اس سے ایک اختیار ملتا ہے مثلا آپ یہ پروگرامیاں کر رہی ہیں تو ایک حکم نامہ آپ کو ملا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کر سکتے ہیں اس طرح انسان میں جب روح داخل ہوئی اور اس کو اختیار ملا تو اس نے پھر اپنے اختیار سے عامال کرنے شروع کی اب اس میں نیک اور بد یہ اس کے اپنے اختیار میں کہ وہ برا کرتا ہے یہ اچھا کرتا ہے لیکن اختیار دینے والا یہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر اس اختیار کو غلط استعمال کیا جائے گا تو وہ سزا دے گا اور اگر آپ صحیح اختیار کو استعمال کریں گے تو آپ کو جزا ملیں گے ٹھیک ہے تو اگلا سوال میرا یہ تھا کہ کیا روح خواب میں آکے آپ کو پیغام دیتی ہے آپ نے اس کا جواب دیتی ہے روح پیغام آکے دے سکتی ہے دے سکتی ہے دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں اگر ہمیں اپنے مابا سے محبت ہے بہت پیار ہے اور ہم نے کوئی ایسی غلطی کر دی یا ہم نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جو ہمارے دل پہ بوجھ بن گیا تو بار بار ہمیں اس ماں کا خیال اس باپ کا خیال اتنا آئے گا اتنا آئے گا کہ وہ چیز ہمیں اگنیشن دے گی اور ہم سے کہے گی کیونکہ روح متاثر ہوتی ہے اپنوں سے اپنوں کو بھولتی نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہمیں ان کا بار بار خیال آئے گا تو کیا بار بار جو خیال آتے ہیں وہ انتکہ کہتے ہیں اکثر جو آپ سوچتے ہو آپ کے خواب میں آتا ہے تو کیا وہ خیال ہمارے خواب میں آتا ہے دیکھیں خواب تین طرح کیوں یا پھر سچ میں روح آکے ہمیں پیغام دے گی آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ روح آکے بتاتی ہے کبھی کہ یہ چیزیں ہاں پر رکھیے تو اس کو پریشان نہ کرو اس کو تنگ نہ کرو تمہارا بھائی بہت پریشان ہے اس طرح کی بہت سائی چیزیں ہم سنتے آئیں تو کیا سچ میں روح مطلب پیغام دے دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی غلطی بھی اسے نظامت کرتی ہے بار بار وہ خیال اسے آتا ہے اور اس کا ایک احساس ہوتا ہے جیسے ایک ذکر ہے میں نے پڑھاتا تبلیغ نسان میں کہ ایک صاحب تھے جن کو کلمہ پڑھا تھا انہوں نے ستر ہزار کا کلمہ پڑھا تھا وہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہ پتا تھا کہ لڑکا ان کے سامنے آیا انہوں نے دعوت کیلئے اس لڑکے کو بڑھایا انہوں نے پتا تھا اسے کشف قبور ہے تو اس نے چیخ ماری زور سے اور کہنا کہا میری ماں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے بتائے بغیر ستر ہزار کا کلمہ اس کو بخش دیا تو اس نے تھوڑی دل کے بعد ایک تھنڈی آلی اور کہا کہ میری ماں کو اللہ نے بخش دیا تو اس بات سے انہیں ثابت ہو گئے کہ واقعی سڑکے کو کشف قبر ہے اور یہ جانتا ہے اور ستر ہزار کلمہ کی میاد جو اس کا فوائد تھی وہ بھی انہوں نے پتا چلے تو یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اپال بھابا آپ کی طرف بڑھوں اور یہی سوال آپ سے میں پوچھوں گے کہ کیا روح خواب میں آپ کے جو پیغام دیتی ہے وہ کیا صحیح پیغام ہوتا ہے کیا روح آپ کو آ کے پیغام دے سکتی ہے بلکل دے سکتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر خواب روح کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتا بعض ایسے خواب ہوتے ہیں کہ انسان کی اپنی کوتائیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں جو ذہن میں اس کے ذہن میں اس کے ہوتے ہیں بعض چیزیں حکمہ نے لکھی کہ خواب بد اگر آتے ہیں تو پیٹ کی خرابی سے یا انسان کی اپنی کیفیت کی وجہ سے بھی آتے ہیں مگر جو خواب میں اکثر اپنے والدین کو دیکھنا یا کسی ایسی روح کو ایسی شخصیت کو دیکھنا جس کی طرف سے کوئی حکم ملنا یہ حقیقت میں کہ ان کی طرف سے ہمیں اشارہ ہوتا ہے ہم سمجھیں اس چیز کو کوئی غلطی ہوئی کوئی کوتائی ہوئی ہے کسی کا حق ہم نے سلب کر لیا تو اس کو لوٹائیں اس طرح کے حکم آتے ہیں اور یہ حقیقت اس میں کوئی حکم ملنا نہیں جا سکتی ہے مطلب یہ حقیقت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ روح آپ کو خواب میں آکے پیغام دے سکتی ہے عجیب میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نمے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَاستُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا کہ جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی ذریعت ان کی پیٹ سے نکالی یہ عالمِ ارواح کی بات ہو رہی ہے اور پھر انہیں اپنے نفسوں پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے عالمِ ارواح میں کہا کہ ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کیا کہ کہیں روزِ قیامت یہ یوں نہ کہیں کہ مولا ہم تو غافل تھے ہمیں معلوم نہیں تھا تو ہر پیدا ہونے والا بچہ عالمِ ارواح میں روح کی کمیمنٹ کی وجہ سے اس بات کو جانتا ہے کہ میرا رب تعالی اللہ ہے تو ہر روح یہ جانتی ہے کہ اسے کس جسم میں جانا ہے اور اس کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور تا قیامت اسی جسم کے ساتھ رہے گا یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے کہ روح کبھی ایک جسم کے ساتھ ہوتی ہے کبھی دوسر جسم کے ساتھ ہوتی ہے یہ بالکل غلط نظریہ ہے روح کا تعلق ایک ہی جسم کے ساتھ ہوتا ہے رہی یہ بات کہ آیا روح جو ہے وہ کسی کے خواب میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی تو یاد رکھیں کہ ہمیں حدیث پاک کو دیکھنا ہوگا قرآن و حدیث کو فولو کرنا ہوگا ایک بات یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اچھے لوگوں کی ارواح ہیں دیکھیں جب اچھا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اس کے باوجود اس روح کا اپنے جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ عالم برزخ میں قبر میں ہو یا چاہے کوئی جسم کہیں پر بھی ہو کسی شیر نے کھا لیا سمندر نے نگل لیا کسی کہیں پر بھی ہو اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس جسم پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو وہ روح خوش ہوتی ہے اور اس جسم کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے دوچار فرماتا ہے تو تکلیف روح کو ہوتی ہے اسی لئے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اگر نیک آدمی ہے تو روح کہتی ہے کہ خدا تیرا بھلا کرے تو نے اپنے ساتھ بھی بہتر کیا میرے ساتھ بھی بہتر کیا اور جب بد آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو روح اس سے کہتی ہے کہ خدا تیرا برا کرے تو نے اپنے ساتھ بھی برا کیا اور ہمارے ساتھ بھی برا کیا تو نیک لوگوں کی جو ارواح ہیں وہ یہ اعلی علیین میں رہا کرتی ہیں اور وہ آزاد ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں بھی آ جا سکتی ہیں لیکن جو بد لوگوں کی ارواح ہیں وہ اسفل سافرین میں قید ہوتی ہیں وہ کہیں پر آ جا نہیں سکتی تو خواب میں بعض اوقات کسی نیک بندے کی جانب سے یعنی خواب میں ہمیں دیکھتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ہمیں راہِ ہدایت دے رہا ہے ہمیں کوئی تنبیہ کر رہا ہے یا پھر ہمیں کسی جانب رہنمائی کر رہا ہے اس کا مطلب جو خواب میں روح آتی ہے وہ صرف نیک روح آتی ہے جی بالکل نیک روحیں آ جا سکتی ہیں لیکن بد روحیں نہیں آ جا سکتی ہیں جنہوں نے دنیا میں برے کام کیے وہ ان کی روحیں بری ہوتی ہیں جی وہ قید ہوتی ہیں وہ اسفل سافرین میں قید ہوتی ہیں یہ ایک علیدہ بات ہے کہ بعض اوقات خواب میں کسی کی عبابت دکھا دیا جاتا ہے دیکھیں خواب اور روح یہ علیدہ علیدہ ٹوپکس ہیں اور دونوں جدہ گانر میٹرز دیں گے اچھا اس کا مطلب روح آتی ہے اگر ہم خواب کو الگ کر دیں تو اگلا میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کو روح جانے کے بعد کسی کی ڈیت کے بعد اس کی روح آپ کو نظر آ سکتی ہے کیونکہ اکثر ہم یہ بھی سنتے کہ جی جب دادی کی یا نانی کی ڈیت ہوئی تو میں سو رہی تھی تو کھرکی سے ایسے لگا ایک دھوئے کی طرح کوئی چیز گزری تو کیا وہ روح ہوتی ہے دیکھیں عمومی طور پر حدیث پاک میں یہ موجود ہے کیونکہ ان کا وجود ہے اور جس طرح میں نے ارس کیا کہ ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جمعیرات کے دن جو روحیں یعنی جو دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی ارواہ اپنے گھروں پر آتی ہیں اگر ان کی دعائی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے عصال سواب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دعا دے کر جاتی ہیں کہ یا الہ العالمین جس طرح یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے اور جن کے لیے کوئی دعائی مغفرت نہیں ہوتی تو وہ بدعا دے کر جاتی ہیں کہ یا الہ العالمین جس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جائے اچھا جی فہم بھائی آپ اس پہ فہم بھائی کیا کہیں گے کہ کیا روح جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ سکتی ہے اور وہ کتنے عرصے تک آپ کے سامنے کیا وہ ساری زندگی آپ کو نظر آ سکتی ہے اب خواب سے الگ ہو کے ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں ہم دو چیزوں کو ملا رہے ہیں روح ایک الگ چیز ہے جسم ایک الگ چیز ہے جسم کو جو چیز اختیار دیتی ہے وہ روح ہے اور اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اس جسم کو تو دیکھ سکتے ہیں جو متحرک ہو گیا لیکن آپ اس روح کو نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ عمر ہے حکم ہے حکم دیکھا نہیں جاتا حکم کو پہچانا جاتا ہے حکم کیسے نظر آئے گا روح نظر آنے والی چیز نہیں جوہر لطیف ہے لیکن آپ سے میں نے جب یہ بات کی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کھڑکی سے ایک دھوان گزر گیا میں نے آپ کو عرص کیا میں نے آپ سے عرص کیا کہ وہ روح نہیں ہوتی روح نہیں ہے وہ ہمارے ذہن کا صرف وہ ہے روح نظر نہیں آسکتی روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم نظر نہیں آتا اگر روح نظر آتی تو آج کل کے اس ترقی آفتہ دور میں ہمارا جسم علک کر دیا جاتا سائنس کے ذریعے اور روح کو علک پہچان دینے کے لیے لوگ رہائے کر رہے ہیں مرے وے لوگ بھی دکھا رہا ہیں وہ تو سنائے اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا پھر آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ یا کبھی آپ نے بچپن میں کوئی بات سنی ہو جو آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں یا پھر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو اور میرے دیکھنے والے جو گھر پہ موجود ہیں وہ اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی پریشانی کوئی بھی آپ کو بات پریشان کر رہی ہو تو آپ لوگ مجھے کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں تو آڈینس میں سے کوئی سوال ہے کوئی بات پوچھنا چاہیں گے جی مائک پیچھے آپ کے پیچھے اسلام علیکم جی معلوم کرنا ہے جیسے خواب میں اگر ہم اپنے آپ کو کفن میں دیکھیں جا رہے ہیں باقاعدہ جیسی میں نے دیکھا کہ کشمیر میں ہوں میں کفن پہنی ہوں پیچھے سے کسی نے پاؤں رکھ دیا اس کفن پر ٹھیک ہے اکبار بابا کیونکہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے اکبار بابا آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں مختصہ ہم بتائیں گے خوابوں کی تعبیر میں ان کے ہوتے ہوئے نہیں بتاتا دیکھیں میں یہاں پر پہلے میں نے ارس کیا ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو باز وقت جمع کر لیتے ہیں روح ایک علیدہ ٹوپک ہے خواب ایک علیدہ جو انہوں نے تعبیر پوچھی تو خواب میں اپنے آپ کو مرے وے دیکھنا یا اپنے مرنے کی خبر سننا یا کسی کے مرنے کی خبر سننا یا کسی کو مرتے وے دیکھنا یا کسی کو کفن میں دیکھنا یا اپنے آپ کو کفن میں دیکھنا اس کی دو زاویوں سے تعبیر ہو سکتی ہے نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا دین سے انتہائی دور ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے احکامات کی متلقا کوئی پرواہ نہیں بے توجہی سے زندگی بسر کر رہا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے اس کی حق میں کہ اسے چاہیے کہ اپنے مرنے کی فکر کرے زندگی گزارتے ہوئے اپنے مرنے کا خیال کرے اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کر لے لیکن اگر وہ نکوکار ہے اور کوئی مطلب گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو اس کے حق میں خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو طویل فرمائے گا ٹھیک ہے پہن بھائی آپ کیا کہیں گے اس خواب پہ خواب تو بلکل ایک مختلف چیز ہے اور اس کو جو میری بہن نے خواب پوچھا اس کی تعبیر کے بارے میں کہ وہ خود کو کفن میں دیکھتی ہیں وہ تو زندگی کی علامت ہے وہی بہت ہے جیسے اب دائے نماز کے اس کی پابندوں میں عمرہ بھی کر کر آئی ہوں تو کیا پتہ یہی وجہ ہوں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ طویل عمر اطاف فرمائے آمین اچھا جی عدیبہ کی ہمارے پاس کال ہے ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم باریکم السلام جی عدیبہ کیا سوال کرنا چاہیں گی میں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے جی میری بہن پوچھے میرے خواب میں بہت زیادہ سوال پانتے ہیں کبھی کبھی تو کبھی کلر کا ہوتا ہے کبھی ہلکا ہلکا بورے کلر کا ہوتا ہے براؤن سا کلر اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ میرے خوابوں میں آتے ہیں اور مجھے جو کام ہونا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آج یہ ہوگا اور وہ ہوتا ہے بیسا ہاں جی وہ زیادہ وہ ہی باتیں ہوتی ہیں میں کسی کے بیمار دیکھوں تو وہ بھی بیتے ہی ہوتا ہے جو بھی دیکھتی ہوں وہ میرے خوابوں میں آتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دیبا ہم ابھی پوچھیں اچھا ایک سوال اچھا یہ ہوا بات ہے کسی دربار پہ جاتی ہوں ٹھیک ہے میں دربار پہ جاتی ہوں تو وہاں اپنے زیادہ راستے میں سامپ آتے ہیں ابھی میں درو شریف پڑھتی ہوں تو وہ سامپ ہٹتے جاتے ہیں اور مجھے راستہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سامپ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا بہت شکریہ زیادہ تار نہیں زیادہ تار خانپ ایسے کی پرشانی میں ہیں اس کا ذکر پوچھے گے کیا ذکر پر کیا ہے آپ سے سوال پوچھے جا رہا ہے کیا آپ کسی پریشانی میں commencerی ماں کوئی بات کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ کی کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے مفتی سویل پوچھ رہا ہے آپ سے ہاں کی باتیں بہت زیادہ مجھے پریشان کر دیئے ہیں بہت زیادہ ایسی ہیں ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ دیکھیں خواب میں سامپوں کو دیکھنا اس کی بھی کئی توجہات ہیں کہ علماء معبرین فرماتے ہیں کہ خواب میں سامپ کو دیکھا جائے تو حقیقت میں دشمنوں پر محمول ہوا کرتا ہے چھوٹا سامپ چھوٹا دشمن بڑا سامپ بڑا دشمن اچھا کالا سامپ ہے یا تیز کلر میں سامپ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کھلاوہ دشمن ہے اور اگر سفید سامپ ہے یا سبس کلر میں سامپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی آپ سے دل میں دشمنی رکھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آستین کا سامپ قریبی آدمی ہیں بظاہر محبت سے دیتا ہے لیکن دل میں اس کے آپ کے لئے نفرت ہے اور دشمنی ہے تو سامپ اگر خواب میں کوئی نقصان پہنچاتے تو اس کی تعبید یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں یا تو کامیاب ہو چکا ہے یا مستقبل قریب میں خدا نہ خاصتہ کامیاب ہو سکتا ہے اور خواب میں اگر سامپ نقصان نہیں پہنچاتا دستہ نہیں ہے بس آپ کو نظر آتا ہے یا پن پھیلائے ہوئے ہیں پن پھیلائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن موجود ہے لیکن اس نے آپ کو اب تک نقصان نہیں پہنچایا تو ہماری اس بہن کیلئے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ہر قسم کی آفات و بلیہ سے دشمنوں سے محفوظ فرمائے نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی تھوڑا سا ارز کرتا ہوں اقبال بابا صاحب اس میں مزید فرمائیں گے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اگر یہ پڑھ لیا کریں کسی بھی نماز کے بعد تین تین بار تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں ہر قسم کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے گا اور صدقات خیرات کی بھی پابندی فرمائیں اگر آپ خواب میں کچھ دیکھتے ہو اور بہت اچھی تعبیر اور صحیح تعبیر بتانے والا کوئی ہو تو پھر اس کی تعبیر چینج ہو سکتی ہے اگر آپ اگدم سے کیرفل ہو جاؤ اگر آپ ان دشمنوں سے ذرا پیچھے ہر جاؤ تو وہ تعبیر بدل سکتی ہے پھر دیکھیں نہیں اس طرح بدل نہیں سکتی اگر جیسے انہوں نے خواب دیکھا کساب نے ان کو ڈس لیا ہے اس کا مطلب جو دشمن ہے میں اس کر رہا ہوں تو اگر میں اس کا بھی جواب بریک کے بعد لوں اور یہ مجھے بتائیے گا اقبال بابا اور پروین آپا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ روحوں کو بلاتی بھی ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اپنے پیارے کی روح کو بلا کے آپ کیسے ان سے بات کریں میں پہلے بھی پرویم کر چکا ہوں ان ادا کے ساتھ بھی پروین آپا تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی نہیں بلا سکتا اللہ کے حکم کو کوئی عامل نہیں بلا سکتا میں پروین آپا سے جواب لوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور میرے پاس بار بار ایک میسیج آ رہا ہے کہ جی میں اپنے فادر کو دیکھتا ہوں خواب میں جن کی بیت ہو چکی ہے کہ ان کے کان سے خون بہ رہا ہے تو میں کیا کروں یہ سارے سوالات اور آپ کے سوالات ہوں گے اور میرے گیسٹ کے جوابات ہوں گے تو کہیں میں چاہئے ہمارے ساتھ رہے گا چاہئے ہمارے ساتھ رہے گا روح یہ ہے کہ انسان کے جسم گندر ہوتی ہے جب وہ روح نکل جاتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ روح ہے بس روح انسان کے اندر کی ہے جو مطبع ہوتی ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو روح بھی جو ہے وہ وہ آسمان میں چلے جاتی ہے جو مومن کی جو روح ہوتی ہے پھر وہ اس کے دوبارہ اس پر لٹھائے جاتا ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے دوبارہ لٹا جاتا ہے اس سے جو سوالات وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نکیر کرتے ہیں جو یہ ہے مطبع پھران مجید میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے بول تو میرا حکم عمر بلہ عمر اللہ کا حکم یعنی انسان کا حکم ہے یہ آدمی زندہ رہے گا اللہ کی طرف سے انسان کی جسم میں ایک ڈالی گئی چیز ہے جس کی وجہ سے سارا نظام زندگی چل رہا ہے یہی روح ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں جس کو ہم نے ٹیش نہیں کیا وہ صرف ایک فیلنگ ہو سکتی ہے ایک کونسپٹ ہو سکتا ہے آپ جب اس کو پرسیب نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے روح ہے تو زندگی ہے جان ہے آسانس ہے ہر چیز ہے روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے روح ایک سیلانی ہوتی ہے روح نکلنے کے بعد انسان بلکل بیکار ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا ہے باقی ہاں انسان اگر زندہ سلامت چل رہا ہے تو یہ روح ہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پوکی ہوئی ہے اور ہم اسی کی بدولت روح کی بدولت ہی چل رہے ہیں اگر یہ روح انسان کی جسم سے نکال لی جائے تو زیبت ہے وہ بھی جان ہو جاتا ہے نہیں روح انسان اگر روح نہ ہوگی تو انسان چلی نہیں سکتا ظاہر ہے ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں روح یہ تو زندگی ہے خواب روح حقیقت اس وقت ہمیں ایک اور گیس نے جوائن کیا ہے مولانا نصیر الدین اسمانی صاحب روحانی سکولر اسلام علیکم میرے بھائی اسلام علیکم اچھا جی ان سے روح کی حقیقت پوچھیں میں بتاتی چلوں کہ میرے ساتھ اسو شہانہ موجود ہیں اور وہ اپنے شوہر کو خواب نہیں دیتی ہیں وہ ان کی قبر پہ گئیں تو ان کو لگا کہ جیسے کوئی ہوا جو ہے ہوا کا جھونکا تھا وہ گزر گیا اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے روح ہے نہیں ہے وہ بہت ساری ایک کہانی ہے میں آپ کو بتاؤں گی ان سے پوچھیں گے شوہر کا انتقال جو ہے وہ کیسے ہوا لیکن ایک بات جو بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ جی روح کو ہم بلا نہیں سکتے خود اقبال بابا نے کہا میرے باقی بھائیوں نے کہا کہ نہیں بلا سکتے لیکن پروین آپ اکثر یہ کہتی ہیں اور آپ سب کے سامنے کہتی ہیں کہ نہیں روح کو بلا سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں اتنے دعوے سے جا بھی سکتے ہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں دیکھیں بھٹے ہمیں گو جائیں گی کیسے اس لیے کہ ہمارے اندر روح ہے نا ہم زندہ ہیں ٹھیک ہے نا یہ لگ کہتے ہیں نو نہیں بلا سکتے ہم روح کے بعد جا سکتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ اس کو الٹا کر لیں کہ آپ تو جا سکتے ہو آپ تو زندہ ہو کیسے جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں اب تصور کے ذریعے تصور زندہ کرو اپنی تھڑائی کھولو اپنی روح کو پہلے دیکھو اس سے مطارف ہو اس کے بعد اپنی ارادی کی قوت کے ساتھ اس جگہ جاؤ وہ روح آ جائے گی آپ تو زندہ ہو آپ اللہ میں عراب جا سکتے ہو آپ دنیا میں گھوم سکتے ہو بلکل دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کیا دے کر بھیجا مردوں کو زندہ کرنا ایک نبی ہے وہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ پر انجین نازل کی وہ مہنہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اس کا جواب دیں لوگ کیسے زندہ کرتے تھے کیوں کرتے تھے اللہ نے ایک پیغمبر کو اللہ نے کتی بڑی صفت دیا اور اللہ نے کہا جو صفت میں نے پیغمبروں ڈالی وہ میرے انسانوں میں بھی ہے اگر اسے اجاگر کریں دیکھیں موت کا اور زندگی زندگی اور موت کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کا روح جب جسم میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم ایکٹیو ہے اور یہی روح قبض ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم ان ایکٹیو ہے اب یہ مر چکا ہے اس کی موت واقع ہو چکی ہے میری بڑی بہن نے جو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مجزہ عطا کیا گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ کم بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا تو وہ روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی تھی تو وہ متشکل ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے وہ بغیر روح کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے یہ صرف روح نہیں آتی تھی میرے بھائی ابھی آپ نے جوئن کیا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم سے روح نکلتی ہے اور نیک آدمی کے روح اسمانوں کی طرف جاتی ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے تو اس کی روح بھی اسمانوں کی طرف جاتی ہے لیکن فرشتے وہاں لے کر جوتے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے استقبال جوتوں سے کرتے ہیں اور اسمانوں کے اوپر نہیں جانے لیتے بلکہ واپس ہی لوٹ دی جاتی ہے اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سیدھی عرش کے نیچے جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عمر سے واپس قبر کے اندل اٹھاتے ہیں اور پھر اس سے اصحاب و کتاب کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور جو بات انٹی نے بیان فرمائی اس لیے کہ کرامات اولیاء کا معاملہ ہے اور معجزہ جو ہے یہ انبیاء کا ہے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا کیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے سب کچھ کھڑا ہوتا تھا یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھی کئی معاملات میں قبروں پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا کہ اس کو یہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں معجزہ ہیں جس طرح آپ علیہ السلام نے انگلی چاند کی طرف ایسے کی چاند کے دور ٹکڑے ہوگے آپ علیہ السلام نے جب ابو جہل کی ہاتھ میں جو ہے بہت کنگنیہ دی اور وہ دھول پڑی یہ ساری جو ہے معجزے ہیں یہ روح نہیں ہے اس کا مطلب آپ کبھی یہ کلیر ایک جواب ہے نہ روح تک ہم جا سکتے ہیں نہ روح ہم تک آ سکتی ہیں خواب میں بھی روح نہیں آ سکتی خواب میں روح نہیں آ سکتی یاد رکھیں خواب میں روح نہیں آ سکتی خواب میں مردہ آ سکتا ہے مردہ آکے آپ سے جو بات کرتا ہے کیا وہ روح ہی ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عمر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم صحیح وہ آ کر کرتا ہے آپ لوگ بات نظہر سے کیوں نہیں کرتے ہیں اُلجھا سے کیوں ہے آپ لوگ کلیر بات کریں نہ گھبراتے ہیں کھل کے بتائیں کہ حصہ چیئے اور یہ جھوڑ یہ ہے بات تو کلیر بات کریں بات تو بول 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 مول پراتے ہیں آپ بات کلیر بات کلیر نہیں بات ہیں اللہ نے حق دیا آپ کو عالی بنیا آپ لوگ بولیں نا کھل تھی روح کیا ہے بندہ کیا کرتا ہے روح کیا Grill اطلاق جو بلیں وی اللہ علیہ السلام جو بھی کرتے ہیں اپ لوگ انہوں نے جو بیتےان ہے جو سے بیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گروہ میرا عمر ہے بعد حصہ ardیس بیانت کرنے میں میں اس کی تھوڑی سی کنفیوزن کو دور کروں تو بات واضح ہو جائے گی انگلینڈ میں ایک بازار ہے جہاں وہ روحوں سے ملاتے ہیں کہتے ہی ہیں وہ لیکن بات یہ ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے اس کے حکم پر کسی کا حکم چل نہیں سکتا تو پھر وہ کیا ہے وہ کچھ تو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ ہی بندہ بھی کرے گا تو وہ اصل میں روح نہیں ہے اپنی حدیث میں قرآن کی آیت سے بڑھ کے تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گا نہیں وہ جو بات ہے نا já что- компьютер بات یہ ہے کہ وہ جس چیز میں وہ حکم ہے وہ متحطہ یہ کہ آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں ہم کو نہیں دیکھتے ہیں جیسے آپ کرنگ تار میں ہے پنکھ کا ہلتا ہے آپ پنکھے کو دیکھتے ہیں کرنگ کو نہیں دیکھتے آپ اسی طرح روح جو ہے وہ جس چیز میں ہے اس چیز کو تو دیکھ لیتے ہیں آپ وہ چیز آتی ہے آپ کے پاس اور جو ہمیں خوابوں میں نکناتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیا ہے دیکھیں دو جسم دو ہوتے ہیں ایک جسم مثالی ہے اور ایک مادی جسم ہے وہ جسم مثالی آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں روح وہ روح نہیں ہے شہانہ کی کہانی شہانہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا آپ کے شوہر کے ساتھ میرے شوہر کا اندکال ہوا ہے رمضانی کی اس پر رمضان کو تو اس کے بعد سے وہ مجھے خواب میں نظر آتے ہیں اور ایک دن میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی دو مانگی جو میں ان کی قبر پر لے کر گئی ہوں تو وہ میں نے ایسے ہاتھ کیا اس کو پگڑنے کے لیے تو مجھے ایسا لگا اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو میں اس کی خواب میں اپنے شوہر سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے قبر میں کیا ایسی چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میری قبر میں جنت کی کھڑکی لگی ہے تو بس میری آگ کھل گئی اس کے بعد میں پوچھا چاہتے ہوں کیا ہی ہے بہت اچھی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نے بلکل صحیح کہا اور ایک ہوتا ہے جس میں کسیف کسیف کو آپ دیکھ سکتے ہیں لطیف کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے اب ہوا ہے ہوا نظر آتی ہے نہیں ہوا نظر آتی نہیں آسکتی اس طرح کرنٹ ہے انہوں نے کہا نظر آسکتا ہے جس چیز میں وہ ہوتا ہے وہ نظر آتی ہے لیکن وہ جو چیز ہے جس میں لطیف ہے وہ نظر نہیں آتا جوہر لطیف نظر نہیں آسکتا جو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اس کا دیکھیں کسی مرحوم یا مرحومہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے بلکل اور یہ کیوں دیکھا جا سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمر ہے اس کے معاملات ہیں اس کی قدرت ہے بشک وہ ہر شے پر قادر ہے اس پر کوئی دوسری رائے ہوئی نہیں سکتی اب جو انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے تو آقا علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ جب نیک آدمی سے سوالہ جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ پھر اس سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے شوہر پر کرم فرمانا رہا ہے سبحان اللہ ایسا جی میرے پاس ایک کال ہے آمنہ کی ہلو اسلام لکھو آمنہ ان کے گھر میں خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں اسلام آپ کی طرح کیسے ہیں آپ جی میری جان میں بلکل چھیک ہوں کیا سوال کریں گی کیا بات کریں گے بھائی کے سر میں درد رہتی ہے اور ہمارے کمرے میں اور ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں چھینٹے گرتے ہیں دیوار پر نظر آتے ہیں آمنہ بات کرو جلدی سے مجھے بریک لینا ہے ابھی فنیچر پر گرتے ہیں فنیچر پر گرتے ہیں اور میرے بھائی کے سر پر درد رہتی ہے میرے سر میں درد رہتی ہے جو بھی کمرے میں جاتا ہے اس کو درد ہو نہیں اسے گھر کا پتہ پوچھیں اثرات ہوں گے ہم بریک میں آپ سے آپ کے گھر کا ایڈریس لیں گے آپ میں ساتھ لائن پر رہے گا اور اقبال بابا اس کا جواب آپ کو دیں گے ان کے گھر میں خون کی چھیٹے جو ہیں وہ گرتے ہیں آپ میں نے ساتھ لائن پر رہے گا اچھے کہ جی ناظرین یہاں پہ میں بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آکے ہم آمنہ کی سوال کا جواب لیں گے بریک سے پہلے میرے پاس آمنہ کی کول تھی اور آمنہ کا سوال یہ تھا کہ جی میرے بھائی جس کا نام سفتر ہے اور ان کا تعلق فیصلہ بات سے ایڈریس انہوں نے ہمیں بریک میں بتا دیا تھا کہ ان کے بھائی کو اکثر سہر میں درد رہتا ہے اور ان کے گھر میں خون کے جو چھینٹے ہیں وہ ہیں یا خون کے قطرے بہتے ہیں فرنیچر سے ان سے تو پلیز آپ لوگ اپنے اپنے علم سے مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے سب یہ شہاتینی جنات کے اثرات ہیں اس کے ذریعے عمل کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ سات مرتبہ درود اور سات مرتبہ جو ہے صورت فاتحہ اور ایک مرتبہ صورت بقوہ کا پہلا رکوع اور سات مرتبہ جو ہے عدل کرسی اور اسی طرح صورت بقرہ کا آخری رکوع ایک مرتبہ اور چاروں قل سات سات مرتبہ پڑھ کے بیری کے پتوں میں دم کر کے اور پھر ان پتوں کو پیس کے پانی کے اندر اور پورے گھر میں گیرہ دن تک چھڑکاؤ کریں انشاءاللہم کمال خاتم ہو جائے گا انشاءاللہم کمال خاتم ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ کس نے کروائیں ان پر اسرات جو بھیجے ہیں یہ کس نے بھیجے ہیں تو غیب کا علم اللہ جانتا ہے آپ گھڑی میں ٹائم بتائیے میں نام کا اور بتا دوں گا گھڑی میں ٹائم بتائیے گا ٹائم دس بج کے پانچ منٹ ہو گئے یہاں پہ صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے وظیفہ بتایا وہ عام لوگ بھی اپنے گھر پر کریں تاکہ ان پر کبھی اسرات کر سکتے میں چاہوں گی کہ آپ سارے کیونکہ خدا کا نام ہے اللہ کا نام ہے اللہ کا ذکر ہے آپ ضرور گھر میں کریں اور اسی طرح چھٹکاؤ کریں تاکہ آپ بری نظر سے بری اسرات سے بچے رہیں اگر آپ جادوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جائے اور گھر کو تصویروں اور ان چیزوں سے پاک رکھا جائے اور اس کے بعد گانوں سے ان چیزوں سے پاک رکھا جائے اور آپ نے آپ کو وضو کی حالت میں ہر وقت رکھا جائے اور اسی طرح سنت کی ببندی کی جائے تو انشاءاللہ یہ سارے چیزوں سے انشاءاللہ اور سورہ ناز کا بھی ایک سر میں نے سنا ہے سورہ ناز کا بھی ایک سر میں نے سنا ہے وہ تو چاروں کو صبح و شام پڑے اور سورہ بھکرا کی تلاوت گھر میں کی جائے گھر کے جازوں کے بعد کروں بہت شکریہ اچھا جی آپ نے ٹائم کیوں پوچھا ٹائم اس سے پوچھا ہے کہ ٹائم کا علم ہے میں پاس وقت کا علم ہے بہت بڑا تو اس کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ کوئی مرد ہے اور نام کا پہلا ورڈ علی فرین سے آتا ہے اور یہی نکلے گا چاہے وہ میرا نمبر آپ ان کو دے دیں اور جو انہوں نے علی فرین اور جو 109 بتا ہے انہوں نے پتہ اپنا یہی لکھا ہے دیکھیں 109 پتہ ہے 109 ہے نا تو وہ اپنے مشرقی حصے میں گھر کے سینٹر میں آ جائے وہ اپنے گھر کے سینٹر میں آنے کے بعد کعبے کا رخ کر لیں کعبے کا رخ کرنے کو آجے ان کا بیک سائیڈ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے اس جگہ پر یا تو ان کا کمرہ ہوگا ان سے پوچھ لے گا اور یا اس جگہ پر ان کے اثر ہے وہاں ہی سوٹی بیٹھتے ہوں گے وہاں لیٹھتے ہوں گے وہ جگہ پر ایک جن کا سائیہ ہے جو کہ مجھے یا محسوس ہو رہا نظر آ رہا ہے یہ آپ کنفرم کرنے وہاں نمبر دیجئے گا یہ بتا دیں گے اگر آمنہ کا نمبر ہمارے پاس ہے تو ہم آمنہ کو بھی کال پہ دوبارہ لے سکتے اور ان سے بھی پوچھ سکتے اور اپریل کے مہینے میں اور جون کے مہینے میں کیونکہ زیادہ خراب جانتی ہیں کہ وہاں کمرہ ہوگا ہوگا کا سوال کیا مطلب ہے نہیں وہ بتائیں گی نا کمرات کیوں ہاں ہے یعنی آپ کو یہ پتا چل گیا ہے تو کمرے کا بھی پتا چلنا چاہیے کہ کمرہ وہاں ہے نہیں سنیں نا اس جگہوں کا کمرہ ہوگا آپ کے جب غیب علم کا پتا ہے ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ عالب الغیب و شہاد ہے غیب علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں نہیں عامل ہوں آپ ایک سرے کرنے لگے نا اندر کا جسم دیکھنے لگے یہ ٹیسٹ ہے یہ طریقے ہیں یہ غیب نہیں ہے دوکٹرہ کیسے کیسے غیب یہ کمرہ تھا کمرہ تھا غلط کرنا ہوں پہلے اللہ سے کہتا ہے کوئی نصف کو کر دیتا ہے سنیں میری بات سنیں لیکن نصف کو کر دیتا ہے میں میری بات سنیں آپ دیکھیں لازم پڑے کے ڈاکٹرہ دیکھتا تھا اب ایک سرے کیوں اندر کی تصویریں کیوں چھیک ہے آپ نے پہ بات کی میں سرے کی تصویریں کیوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ غیب ہے ہی نہیں یہ غیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے غیب کا علم وہی جانتا ہے لیکن وہ اپنی اطاع سے میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا آپ ذرا خاموشی سے سمات فرمالیں عالم الغیب اللہ رب العالمین ہے وہ کسی کو اطاع نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے اپنے پسندیدہ بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے اطاع فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیارے انبیاء ہیں اس کے پیارے محبوب علیہ السلام ہیں اللہ کی اطاع سے وہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں وہ جانتے ہیں عام بندہ اسے نہیں جان سکتا اچھا اقبال بابا آپ اس پہ کچھ بولنا چاہیں گے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جسے بازی نے فرمایا برینہ پانے کہ وقت کا علم کی وجہ سے انہوں نے علی فورائن بتا دیا تو میں اس وقت کو جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا وقت کون سا علم ہے میں کیا اپنے اندراز آپ کو دے دوں اونیر آپ گھر پہ آجائے کے بھی بتا دوئے میرے پاس خیر اتنا وقت نہیں ہوتا میں اونیر اس لئے پوچھ رہا ہوں لوگوں کو اس کا علم ہو جانا مجھے تو ہے لوگوں کو پتا جلے نا اس لئے وقت کا کیا ہے یہ اس طرح کے الفاظ عین آئے گا علی فائے گا تو انتشار کا ذریعہ بھی آپ نے بہت دور میں میری جیم میں کیا ہے میری جیم میں کیا ہے جی جی وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں فائم بھائی پوچھ رہے ہیں آپ نے فیصلہ واد کے سمرے کا بتا دیا میری جیم کا بتا دیجئے کیا ہے میری جیم کا میں نہیں بتاؤں گے میری جیم میں کیا ہے میں نے جو سیکھا ہے میں نے بھی تو سیکھا ہے میں یہی تو آپ سے کچھ رہا ہوں یہ غیر فائم ہے بات تو آگے براہ ہے یہ تو عقص ہے کیوں عقص ہے جس طرح شیشے گندر آدمی کے چیرہ نظر آتا ہے عقص ہے ترقی کیوں کر رہے ہو جہاں پہ تو جا رہا ہو گھڑے پہ جاؤ گھڑے پہ جاؤ اس کا علم جو ہے نمداز کیوں جا رہا جاؤ وہ چیزیں علم ہیں اور یہ عقص ہے وہ عقص کو کس طرح شیشہ بلات ہے یہ لوگ اللہ جس کو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے وہ منا نہیں کر سکتا ہے میرے پاس ایک پردے میں اللہ کی دل پاس ایک خور ہائی ہے شریعت کے متحرہ کی پبندی کرتی ہیں میں شریعت کے خلاف کو باتی نہیں کر رہی ہے تم نے صلاحیت کی باتی ہے شریعت کی باتتا رہی ہوں میرا خال ہے بندے کو کال پہ رہ رہے ہیں لیکن بریک میں بندے نے ہمیں فون کیا اس نے کہا کہ جی ایک ایک سیڈنٹ ہو گیا ان سے ٹھیک ہے اور جس شخص کی ڈیٹ ہو گئی یہ لوگ یہ چلا گیا تھا ٹھیک ہے یہ اس بندے کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اور تین دن تک وہ شخص اس کو خواب میں آکے تنگ کرتا رہا پریشان کرتا رہا اس کے بعد اس نے ایڈریس دھونکے وہ ان کے گھر والوں کے پاس گیا ان سے معافی مانگی لیکن اب بھی وہ اس کو خواب میں آتا ہے وہ اس کو پریشان کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں اس کی گلٹی فیلنگ ہے بیٹا یہ اس کو سوالتی ہے حقیقت میں وہ بندہ اس کی روح نہیں آتی اس کا ایک تصور بن گیا ہے کہ اس سے غلطی تو وہ غلطی بار بار اس کے اندر خوف بیٹھ گیا ہے خوف بیٹھ گیا ہے اس خوف کی وجہ سے کیونکہ خواب خواب کی مختلف قسمیں ہیں اس میں سے یہ خیالاتی ہیں اچھا خواب میں آتا ہے کہتے ہیں کہ کمروں میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے خواب میں آتا ہے کہ بندے کی حمد بندے کی توجہات خیالات جس جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں ایک بندہ آفیس میں کام کرتا ہے ایک بندہ آفیس میں کام کرتا ہے پورا دن کام کرتا ہے اور خواب میں وہی آفیس کے مناظر دیکھتا ہے ایک بندہ بزنس کرتا ہے بزنس کے مناظر دیکھتا ہے تو اسی طریقے سے آپ جب ذہن میں کوئی چیزیں بسا لیتے ہیں یا بسا لیتی ہیں تو وہ چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں جب بندہ سوتا ہے شعور سو جاتا ہے لا شعور حرکت میں آتا ہے میرے بھائی وہ میرے ساتھ لائن پہ بھی ہیں ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام سلام بلکل ٹھیک ٹھیک احسن کیا بات کریں گے سلسلہ یہ ہے کہ آپ سے دو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اور میں پرویرام آپ کا دیکھ رہا ہوں اور جو بات انہوں نے کہی کہ شعور ہو جاتا ہے اور ان سے میں خواب میں دیکھتا ہوں احسن نہیں ہے وہ میرے ساتھ آتا ہے کوئی وقت متین نہیں ہے کہ کوئی مقصود وقت ہو یا کچھ ہو وہ بس نظر آ رہا شروع ہو جاتا ہے اور وہ انہیں کپڑوں میں ہوتا ہے جن کپڑوں میں میں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا انہیں کپڑوں میں نظر آ رہا ہوتا سر سے خون بھی رہا ہے اور وہ شاہد جائد مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یا مجھے ڈر آ رہا ہے میں سب کچھ کر چکا ہوں مجھے اس چیز سے شکارت ہے یہ کہ وہ مجھے نظر نہ آئیں لا حول ولا قوة اللہ باللہ یہ گہرہ سبارشہ کے بعد روزانہ پڑھیں انشاءاللہ گہرہ اندر اندر بالکل نظر آنا بن جائے گا اور ایک اور چیز سے یہاں پہ بتاتے جب وہ مجھے نظر آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے علام میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی آپ کی زبان سالوں سے چھپک گئی ہے کچھ مجھ سے دیکھ کے بھاگ رہا ہوتا ہوں کمرے سے کمرے چینج کر رہا ہوتا ہوں اور سب موجود ہے تو مجھے ان کے پیچھے کھڑاوہ آرا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کیا کہیں گے یہ حقیقت میں بھی یہاں ہوتا ہے کہ کمرے چینج کرتے ہیں اچھا حقیقت میں بھی آپ کمرے چینج کرتے ہیں حقیقت میں سے مراد حقیقت میں سے مراد کہ خواب ایک چیز اگر خواب ہوتا تو میں اسی کی بات کرتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں کمیٹروں پر کام کر رہا ہوں تو میں پیشے وہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا پلٹ کے دیکھتا ہوں تو اس کی شبیش سی نظر آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا حسامت میں ہوتا ہے ایک شبیش سی ہوتی ہے ایک چہرہ ہوتا ہے اور پونی کپڑوں میں ہوتا ہے اس کے وہ چیزیں ساری مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں میں وہاں چھوٹ کے دوسرے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کی ایک فیلنگ ہے یہ صرف آپ کا وہم ہے اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے بخشیں ستر ہزار کلمہ پڑھیں اور اس کو بخش دیں اس کی روح کو سکون ہو جائے گا اور وہ اپنی جگہ پر واپس چلے گا اسے آپ کو توفہ دے دیں ستر ہزار کلمہ کا وہ انشاءاللہ جو پریشانی ہو آپ کی ختم ہو جائے گی اکیلے نہ پڑھ سکے تو مختلف لوگوں سے پڑھ لیں آپ کلمہ پڑھ کے اس کے بخش دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے جی احسن صحیح یا کچھ اور پوچھنا چاہیں گے بہت شکریہ احسن تھے ہمارے ساتھ لائن پر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا وہم ہے بات وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقت میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے دماغ میں جو آم سپڑ جاتے ہیں احسن ہاں پر انسان کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اچھا شاہانہ کے سوال وہی تھا کہ وہ جو ہوا کا جھونکا یہ ہوا میں وہ آپ نے سارا یہ خواب میں دیکھا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کہا تو اس کا مطلب کے واقع وہ آپ نے کلیئر کر دیا یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھیں نادیا جی نادیا کیا آپ کا کیا سوال تھا مائک دے دے میری بہن آسانکو میرا جی سوال تو نہیں ہے لیکن میں ایک خواب اپنا شیئر کرنا چاہتی ہوں اور اپنی حقیقت کہ میری رخصتی میری ہوئی تھی تو اس میں جیسے میرے والی صاحب تھے ان کی طیعت ہو گئی تھی اس ہی دن موسیقی موسیقی دے میری رسول میرے ساتھ ہوتا ہے دماغ میں جو آم سلٹ جاتا ہے انسان کو نظر آتا ہے شاہانا کا سوال وہی تھا کہ وہ جو ہوا کا جھونکا یہ ہوا میں وہ آپ نے سارا خواب میں دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تو اس کا مطلب کہ وہ آپ نے کلیر کر دیا یہاں پہ میرے ساتھ دیٹھی نادیا جی نادیا کیا آپ کا کیا سوال تھا؟ مائک دے دے میری بہن میرے سوال تو نہیں ہے لیکن میں ایک خواب اپنا شیئر کرنا چاہتی ہوں اور اپنی حقیقت کہ میری رخصتی میری ہوئی تھی تو اس میں جیسے میرے والی صاحب تھے ان کی تیعت ہو گئی تھی اس ہی دن موسیقی 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 اللہ نادیہ حمد ہے انصبر اچھا جکرین نادیہ کی کہانی مجھے پتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ رخصتی والے دن ہی اسی رات ان کے والد کی ڈیرت ہو گئے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے تو شاید یہ ان کی ناخوش ہونے کی وجہ بنی کہ ان کی ڈیرت ہو گئی اس کے اندر ایک گلٹ بھی ہے اداسی بھی ہے تو یہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہے نا نادیہ اور کوئی بات ہے یہی بات ہے ہاں بات تو یہ ہے لیکن یہ کہ کچھ دنوں بعد خواب میں آئے ہیں ابو میں کیونکہ میں بہت گڑل تھی میں بلکل نہ رونا ہارا تھا اس طرح مجھے بلکل میں حاموش ہو گئی تھی بلکل تو خواب میں آنکہ کیا کہا خواب میں آنکہ میں بلا کے نہیں بیٹھا بہت سی بات نہیں ہے یہ میں سمجھو کہ میری وجہ بس تمہاری وجہ سے کہ میں سمجھو ہے وہ بس اللہ نے بلایا بلکل خواب میں وہ نورمل کپڑوں میں نورمل نورمل اور اور اکثر آتے ہوں میرا جب میرا بیٹا ہونے والا تھا جب یہ بہت ہونے والا تھا انہوں نے بقاعدہ مجھے پھول کی پتیاں دیئے اور پھول وغیرہ لکھے دیئے تھا بابا نے آکے کہا کہ یہ ویڈا ہے تو سکون ملا تھا بہت سکون ملا تھا پھر مجھے بہت رونا آیا تھا اور اب لیکن میرے ہزبینڈ نے وہ ہر فرائیڈی کو جاتے ہیں ہم کی قبر پہ تو ہم بریک کے بعد اس کا اگر چواب دیں اچھا جی بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان ہیں بہت سارے لوگوں کے دل میں اس طرح کی باتیں ہیں اب دیکھتے ہیں ان کا حل نکل پاتا ہے یا نہیں آپ لوگ کال کیجئے گا ضرور سوال کریں یہاں پہ آرڈینس جو بھی بیٹھاؤ ضرور آپ پوچھے گا اور اس بیٹے سے میں آپ کو ملواؤں گی جو اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے کیوں ملنا چاہتا ہے بریک کے بعد جانیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پریشان آپا ان سے ملواتی ہے یا نہیں ملواتی جی ناظرین تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہتے ہیں احسن سے تو بریک میں جب میری بات ہوئی تو گیس نے کہا اقبال بابا نے کہ ضروری ہوگی کہ وہ وہم ہو کیونکہ میں نے کہا کہ اس دن دن نے ہم سے بات کی ہو کہتا ہے مجھے نظر آتا ہے یہ کوئی وہم نہیں ہے میں پاگل نہیں ہوں مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ذہن پہ سوار کر دیتے ہو تو آپ نے کہا ہمیشہ بہن تو نہیں ہوتا اقبال بابا حقیقت بھی ہے ممکن ہے کہ اس میں کوئی جن اس شخص کی شکل میں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو پریشان کر رہا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا حمزاد اس کی شکل میں آکے اس کو دکھ رہا ہے یا اس کی شبی نظر آ رہی ہے یہ یاد رکھئے کہ انتقال کے بعد جسم کے ساتھ کسی کا آنا یعنی زندہ انسان بن کے آ جائے ایسا ممکن نہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور جو قرآن و حدیث کے خلاف چیز ہے اس کو مکتر لیتا ہے تصور میں آ سکتا ہے تصورات میں تو آپ کی خیال میں کوئی بھی چیز آ سکتا ہے آ سکتا ہے تصور کی ہو رہی جسم کی نہیں ہو رہی تصور قرآن و حدیث کو اگر وہاں خلافت آ رہی ہے مخالفت آ رہی سراغ و حدیث سے تو ہم اس کو تصور کو نہیں مالی ہم تصور کو جھوٹ بانیں اگر پران سے تک آئے گی شہیتینی جن آ سکتا ہے اس لئے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب سادش ہو رہی تو بوڑے بابے کی شکل میں وہ آیا تھا کیا؟ یعنی آقا علیہ السلام کے خلاف جب سادش ہو رہی تھی ایک مقام کے اندر تو وہاں بوڑے بابے کی شکل میں اندر گیا تھا شہیتینی جن انہیں شیطان اس لئے وہ آ سکتا ہے احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیطانی جن ہو سکتا ہے جن کی تعریف ہی ہے جن کی تعریف ہی ہے کہ وہ ہر شکل میں متشکل ہو کر آ سکتا آ سکتا ہے اچھا اور آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھیں تو ان کو اچھا ایک دفعہ رہی کریں گے اچھا ایک مستصر سا وظیفہ میں بھی اچھا دوسرا ایسے معاملات پر جی جی سکھو کمپلیٹ کر لیں تا حول ولا قوت اللہ باللہ گیر انسو مرتب اور رزانہ پڑھ گئے پانے پہ دم کر کے پی بھی لیں نہیں بھی انشاءاللہ مکمل خاتم میں ارز کر رہا تھا کہ ایسے معاملات جب گھروں میں چھیٹے وغیرہ ہوں یا آپ کوئی سا محسوس ہو کہ میرے گھر میں کوئی چیز ہے کوئی ہوا اکثر لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے لئے سورہ جن اور سورہ مزمل دونوں کو تین تین مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد لوبان اور اجوائن لے لیں اکثر پنساری کے پاس بل جاتی ہے اس کو دم کر لیں دم کر کے اس کو کوٹ کے جس طرح عام طور پر لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے کے کوئلے بنا کر اس کی دھونی لگاتے ہیں واشروم کے علاوہ پورے گھر میں دھونی لگا دیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ گیارہ دن میں کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن اس میں جننات حاضر بھی ہو جاتا ہے گھر میں نہیں انشاءاللہ حاضر نہیں ہوں گے حاضر بھی ہو جاتا ہے مجھے تقریباً اس فیلڈ میں میرے دادا کے ذریعے اور اقبال احمد نوری صاحب میرے احمد محترم ہیں بریلی شریف کے بہت عرصہ ہو گیا الحمدللہ اور کیو ٹی وی میرا پروگرام پچھلے آٹھ سالوں سے لائیو چلا ہے اور آج تک الحمدللہ مجھے کہیں سے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ میرے کسی عمل سے کسی کو نقصان ہو ہزاروں کی تعداد میں شاہد میرے ساتھ ہیں جن کا میں نے ذکر آپ سے انٹروں میں بھی کیا کہ وہ اپنی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہی کیوں ملنا چاہتے ہو سب سے بہلے اسلام علیکم میرا نام شاہد ہے آج شاہد میں آپ سب لوگوں کو ایک بہت اچھا شہری لگ رہا ہوں گا لیکن حقیقت اس کے بہت برک سے میں بہت ہی نافرمان اولاد میں سے ہوں شاہد میں نے اپنے ماماں کا بہت دل دفع ہے ان کی بہت نافرمانی کی راتوں کو دیر سے آنا ہر وہ عمل کرنا جن سے وہ چڑتے ہو ہر وہ بات کرنا اور شاہد جوانی کی جوش میں کافی بار میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کر لیتا تھا جو شاہد ان کو ان دوستوں کے لیے جن سے ملنے کے لیے وہ مجھے منع کر دی تھی ان دوستوں کے لیے میں اپنے ماں باپ کو دھاڑتا تھا جن دوستوں نے مجھے نشے کی حالت میں نشے کی عادت لگا دی نشے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے گھر میں جنہاں گھر میں بنسے کی ضروریات آپ جانب مجھے میں خورا کریں آپ جانب ہے جانب ہے آپ کو رسول اللہ اور جانب ہے آپ کو رسول اللہ اور جانب ہے آپ جانب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے اگر والدین آپ کے دنیا سے جا چکے ہیں تو اس کا آپ علیہ السلام نے حل بدلایا ہے ویسے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے بہت سخت عید فرمائی ہے اور قرآن میں میں اللہ نے فرمایا افل لکو ما اپنے ماں واپ کے سامنے انچی آواز سے بات پینا کرو اس طرح آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے دیکھو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور آپ غور کریں بچییں جو اپنے پسند کی شادیاں کرتی ہیں یہ بھی دیکھو بعد میں کتنا معاشرے کو تباہ کرتی ہیں کتنے نقصانات ہوتے ہیں اس لئے والدین کی منشاہ کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کے لئے غلط سوچ نہیں رکھ سکتے وہ ہمیشہ بہتری والی سوچ رکھتے ہیں اب آپ کے لئے حال یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لئے روزانہ قرآن پڑھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی مستقل تلاوت کریں اور نیک عمل کریں سنت کی پبندی کریں اور بزرگوں کی خدمت میں رہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو مکمل سنت کے اندر ڈھال لیں اور جتنا آپ سنت کی پبندی کرتے جائیں گے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے اور ان کے درزات بلاند ہوتے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کے اوپر جتنی پرشانی آنے والی ہیں اور یہ پرشانی آئے ہوئے ہیں یہ سب اللہ تعالی دور سرما دیں گے اچھا اب کیا چاہتے ہو ان سے ملنا چاہتے ہیں تم نے کہا میں صرف خدا کے لئے ایک بار چاہتا ہوں کہ مجھے ان سے ماں بھی مانگنے کا موقع مل چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتا انشاءاللہ حرین آپ آپ کچھ کر سکتے ہیں بلکل کوشش کر سکتے ہیں میں ایک اصولی بات ارز کر دوں نمبر ایک بات تو یہ جس طرح حضرت نے کہا بلکل ٹھیک کہا اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ان کے والدین اور بالخصوص ان کی والدہ جن اچھے کاموں سے خوش ہوتے تھے ان کو وہ کام کنٹینیو کرنے چاہیں اچھے کام اور اس کے علاوہ جو ان کے عزیز و اقربہ ہیں جسے ان کی خالہ ہیں یا ان کی نانی موجود ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا گیرہ تعلق تھا ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں ان کے حقوقوں پورا کرنے کی کوشش کریں جہاں رہی یہ بات کسی مردے کو خواب میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرنا کہ یہ اچھی حالت میں ہے یا خدا نہ خواستہ بری حالت میں دیکھیں وہ عالم برزخ میں چلا گیا اب ایک آڑ ہے اور ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہمیں وہ بات حاصل ہو ہم خواب میں دیکھیں تو علماء معبرین نے بیان فرمایا کہ اگر سونے سے پہلے سورہ و دوحہ پڑھی جائے تو خواب میں مرحوم یا مرحومہ نظر آتے ہیں لیکن پھر یہ بھی فرمایا اس بات کی جانے توجہ نہ کریں بلکہ بہتر یہ کہ ان کو زیادہ زیادہ عیسال سواب کریں اور اچھے کاموں کے ذریعے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں اچھا مجھے یہ بتائیں جو چلا گیا اس کی روح کیا سکون میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جسم سکون میں ہے جو بھی اس نے کیا تو کیا وہ پرسکون نہیں ہوں گے اس وقت ان کی روحیں پرسکون نہیں ہوں گے میں آپ کے بات کاٹی پڑھے گی کیونکہ ایک خبر ہے بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس دعا کیجئے گا کہ کوئی اچھی خبر ہو نیوز بریک اور اس کے بعد فوراں واپس آئیں گے موسیقی 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 جب سے آ جائے آپ دعویٰ ہے کہ وہ آپ تیسے بیٹھے ہیں روحوں سے بات کر سکتی ہیں کیونکہ روح ہمیں نظر نہیں آتی اور ان کو روح کی آواز آتی تو شاہد اگر ان سے کچھ پوچھنا چاہے تو یہ شاہد کی والدہ کی روح سے بات کر کے شاہد کو میسج دے سکتی ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے تو شاہد کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی آپ کیا باقی میں میری بات کرا سکتی ہیں میری والدہ سے ہاں میرا نام شاہد ہے اور والدہ کا نام رکسان ہے کیا شاہد کی والدہ سے بات ہو سکتی ہے کیا شاہد کی والدہ سے بات ہو سکتی ہے کیا شاہد کی والدہ سے بات ہو سکتی ہے کیا شاہد کی والدہ سے بات ہو سکتی ہے شاہید بیٹا شاہید بیٹا شاہید بیٹا پریشان نہیں ہو میں ٹھیک ہوں یہ میری والدیں موسی نہیں بتا میں کس طرح مان لوں کہ آپ میری والدیں ان کے اندر آگئی ہو گی اسے آساتی یہ روح اندر آپ کیا کہتے ہیں یہ روح جو عمل کرتا وہ جانتا ہے تو پانس آل گیتے ہیں پتنگ لاتے میں چھت سے گر گئیتے ہیں دو مہینی تو مصفتال میں رہے یہ بات مجھے کیسے پتا ہاں ہاں میں پتنگ لاتے میں گر گیا تھا شاہید بیٹا تم نے ایک بات پیسو کے لیے میرے پر ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھایا تھا ہاں ایک سکند ایک سکند یہ سب ہوا اب آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ پرانی باتیں یہ یاد کر آکے یہ نہ کر آئیں اب مجھے بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ مافی مانگنا چاہتے ہیں وہ بات پی آئیں پتنگ گھراتے ہوئے یہ ہوا تھا وہ ہوا تب تیز اس پر نہ پڑے میں مجھے محب کر دیں میں آپ سے مافی مانگنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چھاتے ہیں آپ اپنے بیٹے سے نراز ہیں میں بات کرتا ہوں آپ اپنے بیٹے سے نراز ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ تو زندگی میں کبھی اپنے بیٹے سے نراز نہیں رہ سکتی میں نے اسے ماف کر دیا میں نے اسے تو ہمیشہ بہت پہلے ماف کر دیا اچھا اب اور کون ملنا چاہتا ہے کسی کی روح سے میں دیکھتی ہوں اور کون ملنا چاہتا ہے کوئی اپنا ٹیم میمبر میرا یا کوئی بھی جس کا کوئی اپنا پیارا جس کی ڈیکت ہو گئی ہو اس سے بات کریں میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بچپن کی بات یاد پلیز آپ کا اکبال بابا آپ کا کوئی اپنا ہوگا دادا نانا ان کے بچپن کی بات پوچھنے باجی آپ ان کی بات میرے بادا الحمدللہ مولانا کشور علی خان مشہور عامل ہیں جن کا میں شاگرد بھی ہوں اور میرے استاد محترم جناب اکبال امن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا بھی بسال ہو چکا ہے مگر میں اپنا سنم یہ سوال کرنا نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے قرآن و حدیث دونوں کے خلاف جو بات ہو اس کا سوال بھی میرے خیال سے حرام ہے نہیں کرنا چاہتا ہے مجھے بتائیں یہ علم کونس ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں جس پہ آپ کے اندر روح آ جاتی ہے میں تو سمجھیں صرف آواز آئے گی اپنی اندر آواز آئے گی صرف اپنے آواز میں بتائیں گی مجھے تو پتہ نہیں جائے کہ روح اندر آ جاتی ہے عطا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعتین جنات اسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے خبریں معلوم کر کے نیچے آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد اگرچہ جو بات بتاتے ہیں وہ حقیقت پر ہوتی ہے لیکن ساتھ میں ملاوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ شیعتینی جنات کے ہیں یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے آپ انہیں واضح کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے کیونکہ قرآن و سنت سے جو بات ثابت نہیں ہم اس کو نہیں مان سکتے آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ صحیح ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ صحیح ہے میں ان کی بات نہیں کریں میں آپ سے آپ کی بات کریں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ کے چیب واضح کیوں نہیں کرتے کہ اس طرح سے یہ سچ ہے اس طرح نہیں کرتے اچھا پر ایسا ہو سکتا ہے میں فائم انکل سے بات کرنا چاہوں گی میں ان کے بارے میں کہنے نہیں چاہتے ہیں میں آپ سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی میں ان کے بارے میں کہنے نہیں چاہتے ہیں اچھا مجھے صرف آپ نے ایک منتے دے آپ کیا کہیں گے یہ آپ نے بھی سنا آپ نے بھی دیکھا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا روح آپ کے اندر آ کے آپ کو میسج دے سکتی ہے اور تم سیٹسفائے ہو کہ مدب صحیح انہوں نے بتایا ہے مطمئن ہو باتیں صحیح ہیں لیکن تمہیں لگتا ہے کہ ہاں جی ان کے اندر آپ کی والدہ کی روح جو تھی وہ آ گئی یا انہوں نے میسج دیا آپ کو نظر ہے جی پہن بھائی اس لیے کہ میں نے جو قرآن میں تاریخ پڑی روح کی پہن بھائی تو بچپن کا کیسے بتا دیا انہوں نے بچپن کا کیسے بتایا اور بہت سارے طریقے بتانے کے لیے تو بتانا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ کہانا وہ وہ نہیں مانتا اس کا مطلب ہے عام لوگ کے پاس جانب کرنے والوں کے پاس دوسرے طریقے ہوتے ہیں بلکل پہن بھائی صحیح کہہ رہا ہے بہت اچھی بات انہوں نے کہی یہ اس کے علاوہ اور کیسز بھی سامنے لے آئے اور ان کی اولاد بھی کہیں نہیں جی ان کی آواز ہے بلکل ایسا ہوا تھا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں ہم اسے نہیں مانتے جو اولیاء اکرام سے ثابت نہیں ہیں ہم اسے نہیں مانتے جنات ہو سکتے ہیں ان کو علم غیب بازوں کا بھجاتا ہے لیکن وہ حضرت جڑ بولتے ہیں حضرت جیسہ کی باتیں بھجاتے ہیں آپ نے ملکوں کو زندہ کیا ہم سے باتیں کریں بتائیں میں آپ کے سامنے ایک بات ریویل کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی اور میری آورینس میں سے کس کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں نہیں ہوتا تو وہ خواتین کون ہے جو ایسی خواتین کے پاس ہے ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں ان کی باتوں میں بھی آ جاتی ہیں اس وقت یہ لڑکا ماشا رج جس کی والدہ زندہ ہیں خدا ان کو صحت دے زندگی دے آپ نے کیسے جی بتا دیا ان کی والدہ تو زندہ ہیں یہ کون سا ان تھا بتائیے نہیں اس نے دراما کیوں کیا ہے یہ صرف لوگوں کو میسج دینے کے لیے صحیح اچھا گیا یہ صرف آپ لوگوں کو میسج دینے کے لیے کہ آپ لوگ بے وکوف بنتے ہیں ہنا آنٹی یہ میری بات پہ شاہر بہت شکریہ میرے بھائی تینکیس سو مچ اور خدا آپ کی والدہ کو زندگی دے سہدے آنٹی میری بات صحیح ہے نا آپ نے کی والدہ نہیں پہدے دو باتیں کرنی ہے تو آج صحیح تھا نا یہی میسیج زندہ کو بھی مار دیں گے پیسے لوٹنے کے لیے مجھے لوگوں کے پاس میری بہن مجھے یہ جو ماہی ہے نا اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ پر کسی یقین کامل ہے الحمدللہ ہم بھی تو یہی میسیج دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچے جو شریعت خلاف آتے باری مانکل بھی ہس رہے ہیں کافی دیر کے بعد ساہیے مانکل کے چہرے پر مستقرات ہے کسی دنیا کے اندر یہی دو نمر عامل جو اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں اور اسلام کے خلاف ہمشہ یہ باتیں ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کھانے وارا ملتی ہیں بلکو دو نمر اچھا آنٹی نے دو باتیں کرنی ہے آنٹی اپنے دو باتیں کرنی ہے دو نمروں سے ست برات کا اعلان کرتا ہے میں ایک بات اس کر رہا ہوں انبیاء نے مردوں کو زندہ فرمایا اولیاء نے مردوں کو زندہ فرمایا جیسے خوصی آزم عدی اللہ تعالی نے تو وہ موجزات اور کرامات کا شعبہ ہے وہ اسیم چل کےسے ہیں ہاں وہ مطلب ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ موجزہ ہے کرامت سے اچھا ایک سکر ایک سکر میرے بھائی صرف میں چاہوں گے آپ آوڈینس کریں گے در سے خاموشتے ہیں میں ایک بات سکر میرے باتیں گے میں دیش دن پلدہ میں بیٹھ گئی تھی میں نے خواب پندہ مدین دودہ پہ گئی ہج کرتے ہیں ہج کرتے ہیں سیٹانوں کے ساتھ باتیں گے اور یہ در سے بکری جو گئی ہے بکری سے یہ دن پہرے میں نے خواب گیا میں سکر میرے باتیں گے اب جب مجھے تم خواب بتا دیں میں ہوں رہاں بیوہ یہ مجھے حج نصیب ہوگی تو نہیں ہوگی آپ کا خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ اشپر جائیں گے یا بہت ہے میری طرح سے آپ سم اجازت نینا چاہوں گی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکے گا اپنا خواب رکے گا اور صرف اللہ کی بات قرآن اور حدیث باقی سب جھوٹ ہے سب غلط ہے سب جالی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو